جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو الارگان کمپنی کی یہ آئی ڈراف ہے جس سے پریڈ نیسلون کہتے ہیں یا اسیٹٹ آئی ڈراف ہے جس سے پریڈ فورٹ کے نام سے ع lentی تر لوگ جانتے ہیں جس سے پریڈ فورٹ کے نام سے عدی تر لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہ دس ایمل کی باٹل میں آتا ہے اب اس کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں دوستو یہ الارگان کمپنی کی آئی ڈراف ہے جو بہت ہی اچھی کمپنی ہوتی ہے اور سپلا اندر سارے کمپنیاں اچھی ہوتے ہیں سب جیسے برانڈ ہوتا ہے نا تو برانڈ برانڈ تو ایسے یہ بھی ہے برانڈ برانڈ کے نام بکتے ہیں باقی کام یہ دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پریٹ فورڈ یہ دس سیمل کی بوٹل میں آتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کا اپیوگ آج ہم جان لیتے ہیں کہ یہ پریٹ فورڈ کس کام میں آتی ہے آئی ڈراؤپ آپ کے اور دوستو کبھی بھی آئی ڈراؤپ لیجئے گا تو ایک سوائری ڈیٹ جرور دیکھ لیجئے گا اور اس کی ریٹ ہے دوستو 36 سے 37 روپے اس میں مارکٹ میں آتے ہیں اور اس آئی ڈراؤپ کے بارے میں ہم بتائیں گے آئی ڈراؤپ دوستو بہت ہی کاریگر آئی ڈراؤپ ہوتا ہے یہ آئی ڈراؤپ ڈاکٹر اس کو تب پروائیڈ کرتے ہیں جب کرٹیکل کنڈیشن ہوتا ہے یا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے کسی کی آئی ڈراؤپ کو دور کرنے کے لیے تب یہ آئی ڈراؤپ کا پریوک کیا جاتا ہے بہت زیادہ جروری ہونے پر یہ آئی ڈراؤپ بہت ہی فائدے مند ہے دوستو میں نے بھی اس کو اپیوک کیا ہے اور ہر ایک آئی ڈراؤپ کو میں نے جتنا ویڈیو دکھایا دوستو سارے آئی ڈراؤپ کا اپیوک کر کے تب ہی ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں بنا رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح سے پونٹیا جانکاری دے رہے ہیں تو دوستو اس کے بارے میں جانتے ہیں پریڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے پریڈ نیسلون ایسٹیٹ کا اپیوک جو ہے سنکرمن و چوٹ جب کسی بیقت کے آنکھوں میں سنکرمن ہوتی ہے یا یوں کہیں چوٹ یعنی چوٹ ایلرجی ہے نا دوستو جب چوٹ لگ جاتی ہے ایلرجی یعنی سرجری کسی بیقت کی سرجری ہوتی ہے یا کسی انستدی کے کاران کچھ آنکھوں کی سوجن اوجن جب رہتی ہے آنکھوں میں چوٹ لگنے کے بعد جاہر سی بات ہے سوجن ہوگا اور سوجن ہوگتا ہے تو اس سوجن کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر جو پروائیڈ کرتے ہیں وہی یہ آئی ڈروف ہے دوستو وہی یہ آئی ڈروف ہے ہاں کمپنی بہت ساری ہیں دوستو یہ پریڈ فورڈ کے نام سے ہے بہت ساری کمپنی انہدر کمپنی ہے میں نے جیسا کہ اس کمپنی کا دو آئی ڈروف میں نے بنایا ہے جو بہت ہی کارگر آئی ڈروف ہوتے ہیں یہ ایک اور میرے ویڈیو میں اپلوڈ کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا دوستو جب سرجری ہوتی ہے تب ہی اس آئی ڈروف کو پریوک کرنے کے لیے دیتے ہیں ڈاکٹر آپ نے آنکھوں کی پروبلم کو دیکھ کر ہی اس آئی ڈروف کو پریوک کرنے کے لیے ہر آئی ڈروف کو پریوک کرنے کے لیے ڈاکٹر آنکھوں کی پروبلم کو دیکھ کر ہی پروائیڈ کرتے ہیں دوستو اسی لیے آپ بینہ ڈاکٹر کی سلا کے کسی بھی آئی ڈروف کو مت لیجئے گا باقی ہاں جانکار یہ رکھے جب آئی ڈروف لائیے تو آپ جرور ایک بار ویڈیو کو دیکھئے سرج کریے کیا یہ آئی ڈروف کیا یہ دواء کس چیز میں کام آتی ہے ڈاکٹر نے ہمیں کیوں پروائیڈ کیا ہے کیا پروبلم ہے ہمیں تو اس پروبلم کو بتانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو پروبلم سنکرمن وچوٹ الرجی سرجری یا کسی ان استدی کے قارن کچھ آنکھوں کی سوجن کے علاج کے لیے یہ دواء دیا جاتا ہے اس کے دوسر پرینام بھی ہیں دوستو آنکھوں کا لالیمہ ہونا آنکھوں میں لالپن ہونا ہینا جلن کا ہونا آنکھوں میں چھپانے جلن آدھی جب ہونے لگتے ہیں تب جان لیجئے گا کہ اس کے دوسر پرینام آپ کی آنکھوں میں ہو رہے ہیں دوستو اور دوسر پرینام جب ہو رہے ہیں تب بھی ڈڑنے کی کوئی بات نہیں آپ ڈاکٹر سے ملیے گا ڈاکٹر اس دواء کو بند کر دیں گے یا پروبلم کے دیکھتے ہوئے سارے سیلوسن کرتے ہیں اور دوستو اس کے بارے بتائیں تو چوٹ جب لگتی ہے تب ہی سوجن ہوتا ہے سوجن کو کم کرنے کے لیے یہ بہت ہی کارگر آئی ڈراؤپ ہے آنکھوں میں جب چوٹ لگتی ہے تب یہ بہت ہی کارگر آئی ڈراؤپ ہے تب ہی اس کا اپیوگ اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ ڈنگ رہ جائیں گے دوستو جیسا کہ میں نے اس کا اپیوگ کر کے دیکھا ہے میری بھی آنکھوں میں مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ تو جیون کا چکر ہے چلتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک سسکرائب سیئر جنور کریے گا تھائنکھ دھنیباد